بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج منگل پندرہ فروری کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور سترہ سے انیس اور بیس فروری تک ملک کے کون کون سے علاقوں میں بارشوں برفبانی تیزمہ واندھی اور گرہ چمک کے امکانات ہیں تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے با خبر رہنے کے لیے برائیم اربانی مید الورز اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکمہ مسمیات کی تعدہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج منگل پندرہ فروری اور آنے والے مزید دو روز تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف موسم خوشک اور تیز سوپ نکلے رہنے کی توقع تاہم مغربی ہموں کے کمزور سلسلے کے باعث ملکے بالائی شمالی پہاڑی علاقوں بلوچستان مری گلیات خیور پختون خاص میت ملکے شمالی علاقوں میں بادل چھائے رہنے اور صرف چند مقامات پر بندہ باندی یا ہلکی بارش کا امکان موجود ہے تاہم ملکے زیادہ تر علاقوں میں فیلحال اچھی بارش کے امکانات نہیں تاہم ناظرین سترہ سی اٹھارہ اور انیس فروری یعنی آنے والے جمعیرات سے جمعہ اور ہفتہ اتوار کے دوران کوئٹہ یوب بارخان چمن گوادر پسنی مکران سمیت سوا بلوچستان کے مختلف علاقوں پشاور پارا چنار بنو ڈی ای خان کوہات ڈیرہ اسمائل خان ٹانک سوا سمیت سبا خیور پختون خان اور کشمیر گلگا بلتستان مری راولپن اسلامباد خطہ پٹھوار سمیت ملکے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں اور لئیہ بھکر سرگودہ کندیاں چھنگ چنیوٹ پھوانا ٹوبا ٹیک سنگ شورکوٹ میاں چنو ملتان ساہیوال لاہور ناروال میاں والی سیالکوٹ سبیت سبا پنجاب کے بالائی و وسطی علاقوں اور چ دوران بعض علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں آندھی کے ساتھ مسلہ دار بارش اور علے پڑھنے کی توقع بھی ہے خصوصاً وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں خیبر پختون خواہ شمالی بلوچستان اور ملک کے دیگر شمالی پہاڑی علاقوں میں بارشوں برہ پاری کے اچھے امکانات موجود ہیں تہم ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں کراچس میں صبح سندھ اور جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں فیلحال اچھی بارش کے امکانات کم ہیں موسم خو موش کر رہے گا ویدل ابرز ہماؤں کا روخ اچانک تبدیل ہونے کے باعث مغربی ہماؤں کے آنے والے اس سلسلے کے باعث بارشوں کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ ناظرین فروری سے مارچ اور اپریل کے مہینوں میں موسم میں اچانک تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے